یہ سکرم پر آپ کو چلتی ویڈیو نظر آ رہی ہے یہ ایک کپل کی شادی کی ہے جو کہ مسلمان ہے یہ سٹیج پر کھڑے ہوتے ہوں جب اس کی والدہ لڑکی کی والدہ سٹیج پر آتی ہے تو لڑکی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ اپنی والدہ کو نیچے اتارے جس پر لڑکا حیرت دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں کیوں اتاروں تو وہ عورت کہتی ہے جو اس کی بیوی ہوتی ہے کہ مجھے آپ کی والدہ پسند نہیں ہے اس پر وہ اسرار کرتے ہیں کہ نہیں میری والدہ میرے ساتھ ہی کھڑی ہوگی تو بیوی اس کو یہ کہتی ہے کہ یا تو آپ مجھے چھوڑیں یا تو آپ ان کو چھوڑیں اس پر وہ لڑکا اپنی والدہ کو نیچے اترنے کو کہتا ہے اور باواز بلند پیچھے سے کہتا ہے کہ کون میری والدہ کو خریدے گا جس پر مجویں پر سن ناٹا چھا جاتا ہے اور خود ہی آخر میں وہ بول پڑتا ہے کہ میں اپنی والدہ کو خریدوں گا میں اپنی والدہ کو خریدوں گا اسٹیٹ سے نیچے اتر کر رہا تھا اور اپنے ماں کے قدموں کے ساتھ لپٹ جاتا ہے چومنے لگتا ہے اپنی ماں کے پاؤں کو اور پھر اس کے بعد اپنی جو بیوی ہوتی ہے اس کی ہونے والی اس کو وہ طلاق دے دیتا ہے اور وہیں مجمع پر سناٹا چھاتا اور وہاں سے ایک شخص نکل کے آتا ہے کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں دوں گا جو اپنی والدہ کے لیے اپنی پسند کو شادی کو چھوڑ دے تو کون شخص ہوگا جو اپنی بیٹی کا ہاتھ ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہے اگر بہت سے ایسے افراد ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے جو اپنی ریلیٹیز کے لیے اپنی ماں کو عذیت تکلیف دے کر خوشی محسوس کر دیں اگر آپ کی والدہ زندہ ہیں آپ کی لمبی عمر کی دعا کریں خدمت کریں ان کی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی والدین کو مسکرا کر دیکھتا ہے اللہ واقع انہیں حج عمر کا سواب دیتا ہے اپنی والدہ کی خدمت کریں اور اگر آپ کی والدہ زندہ ہیں اور اگر آپ کی والدہ خوت ہو چکے تو اللہ پاکو کو محفرت فرمائے اور جنت میں عالم اکامتہ فرمائے آمین